محمد الرسول میری بیٹی استغفار کے لیے خود قرآن میں حکم ہے قل تستغفروا ربکم انہو قاد غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيْجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيْجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے مال بھی بڑھتا ہے اولاد بھی بڑھتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میری مال میں برقدر ہی ہوتی فرمائے استغفار کر وہ چلا گیا دوسرا آدمی آیا اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے اولاد میں استغفار کر اولاد آدمی آیا اس نے کہا حضرت ہمارے باغ تو ہے لیکن پھل نہیں لگتا فرمائے استغفار کیا کرو ایک اور آدمی آیا اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں اولاد میں استغفار کیا کرو جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا اور نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا ہر بندے کو ایک ہی وضیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو اور کوئی وضیفہ آپ کو نہیں آتا تھا ہر بندے ہیں اللہ کے بندے یہ میں نے تو نہیں کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یُسِدُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا آزمان سے امبارشیں برساتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ مِئِ اَمْوَادٍ تمہارے مال بھی بڑھاتے ہیں وَبَنِينَ تمہاری اولاد بھی بڑھاتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا تمہارے لئے باغ بھی بناتے ہیں نیریں بھی جاری کرتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے میں نے تو نہیں بتایا تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دن سے ایک دفعہ استغفار کرنے تاکہ گناہ معاف ہو جائے استغفر اللہ شوق سے اے سے نہیں بے ترتیبی سے نہیں بے دلی سے نہیں کہنے سے نہیں دل سے نہیں استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم وَأَطْوُبُ إِلَيْهِ تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے پڑھ کے تجربہ کریں میرے گھر میں بیماری ہے اس کے لئے دعائے ایوب علیہ السلام جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے سارے گھر والے سارے گھر والے اول آخر دروش شریف ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک ایک تصویر پڑھ دیا کریں انشاءاللہ بیماریاں چلے جائیں گی یہ سب اللہ کی حکمت ہے سیعت بھی اللہ دیتے ہیں بیماری بھی اللہ دیتے ہیں آدمی اللہ کی رضا پہ راضی ہو لگر اس سے معافی مانگی ایسا رب پہ عفو و نافیہ درس بہترانی